سند اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت اور بھاشا ڈیم کی تعمیر کے حق میں کرارداد اسمبلی سیکریٹری ایڈ میں جمع کرا دی میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکوی کا کہنا تھا کہ قوم کالا باغ ڈیم کو مسترد کر چکی ہے ہم نے آج ریزولوشن داخل کیا ہے اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم نے اس وقت کالا باغ ڈیم کو کے لیے ریجیکٹ کر چکی ہے اور یہ سوال دوبارہ اٹھانی چاہیے تھا اور ہم سب لوگ بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے متفق ہیں ایمکیم کے پارلیمانی لیڈر کورنوی جمیل نے کہا کہ ڈیم بنانے کے حامی ہیں لیکن کالا باغ ڈیم ایک متنازہ منصوبہ ہے اس لیے اس کی حمایت نہیں کرتے کالا باغ ڈیم جو ہے چونکہ وہ ایک متنازہ پروجیکٹ ہے لہٰذا ابھی اس کا بننا قوم کے مفاد میں نہیں ہے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے عرقین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کالا باغ ڈیم کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے وڈیروں کے پاس پانی تو پہنچ جاتا ہے لیکن غریب کسان پانی کی راحت تکتے رہتے ہیں کیمرمن سحیل برفت کے ساتھ حمید سومرو جی این این کراچی